سے یا اپنے جو موالج ہیں فیزیشن ہیں ان سے آپ رابطہ کر کر کے آپ جو ہے وہ اپنا مسائل کو حل کریں تو آج ہم بات کریں گے ابڈامینل پین ابڈامینل پین جسے اردو میں پیٹ کا درد بھی کہتے ہیں کہ پیٹ کا درد کیوں ہوتا ہے پیٹ کے اندر بے شمار ناظرین آرگنس ہوتے ہیں آپ کے اگر اوپر سے بیسیکلی پیٹ کہتے ہیں کہ جو سینے کا حصہ جو آپ کی ریب کیج ہے جہاں آپ کی پسلیاں ہیں پسلیاں کے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو سارے کو ابڈامینل کہتے ہیں یا اس کو پیٹ کہتے ہیں ابڈامینل کے اندر آپ کے پیٹ کے اندر ہمارے بے شمار آرگنس ہوتے ہیں اس کی کسی بھی آرگنس کے اندر اگر کچھ مسائل ہوں کچھ پرابلمس ہوں تو اس کی وجہ سے درد ہو سکتا ہے اور بعض اوقات یہ ابڈامینل کا جو پین ہوتا ہے پیٹ کا درد بہت ہی سیوئر ہوتا ہے بہت ہی دسٹرسنگ سمٹمز ہوتے ہیں اب یہ پین کہاں سے آ رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس کے بے شمار اسباب ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ابڈامینل کے اندر پیٹ کے اندر بے شمار آرگن ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کا اسٹرمک ہے جس کو میدہ کہتے ہیں آپ کا پنکریاز ہے لبلبلبہ ہے آپ کا آیسوفیگس ہے آپ کا گال بلیڈر جسے پتہ کہتے ہیں آپ کا پیٹ کے اندر آپ کا لیور ہے جسے جگر کہتے ہیں آپ کی چھوٹی انتری ہیں جسے دیڈیرم کہتے ہیں سمال انٹسٹائن اور لارج انڈسٹائن تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے آرگن کے اندر کس چیز کے اندر بیسیکلی آپ کے پروبلم پیدا ہو رہا ہے جو اس کے وجہ سے آپ کو درد ہو بعض اوقات یہ پیٹ جو ہے پیٹ کا درد بعض اوقات اوپر سینے کے طرف بھی محسوس ہوتا ہے یا سینے کے نیچے ریسٹو اسٹرنل اس کو جس کو ایریا کہتے ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہے اب ہماری کمیونیٹی کے اندر چند چیزیں 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 بات کریں گے جس کے جیسے بہت زیادہ اکثر جو ہے بے درد ہوتا ہے جس کے اندر ابنمیٹ پیٹ کے اندر دیکھیں گے جو سب سے بہت زیادہ کامن کاز ہے پیٹ کے درد کا اس کو انڈائجشن کہتے ہیں کہ آپ نے کھانا بہت زیادہ کھا لیا یا کھانا آپ کا حضم نہیں ہو رہا یا ہر برن شروع ہو گئی جس کے جیسے پیٹ کی بلوٹنگ شروع ہو جاتی ہے اچانک آپ کے پیٹ کے اندر یہاں سینے کے نیچے آپ کو ہارڈ برن یا برننگ ہوتی ہے یہ انیشل اور ابتدائی علامات ہوتی ہیں آپ کے انڈائجشن کی بلوٹنگ ہوتی ہے گیس بہت زیادہ بن رہا ہے جسے ونڈ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ انڈائجشن اس کے بعد ونڈ ونڈ کے علاوہ جو بہت زیادہ کامن کاز ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ جیسے انڈائجشن میں نے کہا کہ انڈائجشن کے اندر آپ کا کھانے کا حضم نہ ہونا کھانے کے اندر تضابیت کا بھڑ جانا آپ کو بلوٹنگ ہونا یہ سارے چیزے ہو سکتی ہیں اچھا دوسرے ہے پھر ونڈ جس میں گیس کا بہت زیادہ پیدا ہونا ونڈی جسے کہتے ہیں بیبی یوزلی چلڈن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ ونڈی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان میں جو ہے گیس پیدا ہوتی ہے اسی طرح سے اگر اگر ہم بہت زیادہ کھانا کھالیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جسم کے اندر اسٹمک جو ہے بہت سمارت جسم کی تضابیت اور ایسیڈ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ونڈ یا گیس کا شکایت ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی اکثر جو ہے درد ہوتا ہے اس کے علاوہ جو کامن کاز ہے پیٹ کے درد کا اس میں آپ کے کانسٹیپیشن کانسٹیپیشن کا جو درد یوجلی یہ جو میں نے ابھی جو بات کی تھی انڈائجیشن کے ونڈ کی یہ یوجلی پیٹ کے اوپر کے حصے میں درد کی زیادہ ترد اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے اور جو نیچے کا جو حصہ پیٹ کا جہاں آپ کی انتریاں ہوتی ہیں جس کو سمار انٹرسٹائن ہے یا پھر بگ باؤل یا کھولن یا ریکٹم کہتے ہیں اگر وہاں پر آپ کا کانسٹیپیشن جس کو اردو میں کبز کہتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ کامن کاز ہوتا ہے درد کا اچھا کانسٹیپیشن کیا ہوتی ہے کانسٹیپیشن اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اگر آپ کی نہیں ہو رہی بلکل آپ جو ہے بڑا پشاب آپ کو نہیں آرہا تین سے چار دن تک تو اکثر اس کو عام علامات میں اس کو کانسٹیپیشن کا جاتا ہے کانسٹیپیشن کیوں ہوتی ہے اس پر تھوڑا سا بات کریں گے کانسٹیپیشن کے کیا ریزنز ہوتے ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ کامن پرابلمز ہیں ہم انگلینڈ میں چونکہ یوکے میں رہتے ہیں تو انگلینڈ کے اندر جو ہے کانسٹیپیشن کیوں کہ ہم یہاں سردی کا موسم ہے ہم تو ایک تو پانی بہت کم پیتے ہیں پانی کم پینے کے وجہ سے جو ہے وہ کانسٹیپیشن کا شکار ہوتی ہے اول لیلی لیوکو کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی موبلیٹی بہت کم ہوتی ہے یا تو بیٹھے رہتے ہیں بستر میں سوتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے گٹ کی موٹلیٹی کے اوپر جو ہے باز اوقات ایسی علامات ہو جاتی ہیں ناظرین جیسے کہ یہاں آپ کو رمائن کراتا چلوں کہ ہمارا پروگرام جو ہے انٹر اکٹیو شیو ہے ہماری ٹیلی فون لائن جو ہیں اب کھل چکی ہیں ابھی ہمارے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارا ساتھ ایک گست شامل ہوں گے جس میں ہم ان سے بات کریں گے گال بلیٹری گال سٹون کے اوپر بھی لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا ہم نے نامل اوپن ٹاپک رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی آپ سوالات کسی بھی ٹاپک سے ایبڈومینر پینٹ کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوئیے ہمیں ایک تو آپ کے شامل ہونے سے حصلہ افضائی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی چلتا رہتا ہے کہ آپ کیا فیڈ بیک دے رہے ہیں تاکہ ہم پروگرام کو اسی حساب سے جو ہے اس کو جو ہے وہ انکریز کرتے رہے اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیڈ بیک ملے تو ہم آپ کو جو ہے معلومات بڑھتی رہے اچھا تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے کانسٹی پیشن کانسٹی پیشن کیا ہوتی ہے بہت زیادہ جیسے میں نے کہا کہ یہ لی ایمٹی پاول اور پاسنگ ہارٹ پینفل دو آم سے بالکل علامت ہیں جس سے آپ پچھان سکتے ایک تو یہ کہ بڑا پشاب آپ کو نہیں آ رہا دو تین چار دن ہو گئے ہیں بڑا پشاب بالکل نہیں آ رہا یا پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا پشاب آپ کو آ تو رہا ہے لیکن بہت ہی زیادہ ہارٹ یا بہت ہی مشکل سے آپ کار پا رہے ہیں تو اس وہ بھی ایک کانسٹی پیشن کی علامت ہوتی ہے تو یہ ہے وہ جس کی وجہ سے اکثر درد ہوتا ہے اگر آپ کے جو ہے بڑا پشاب میں اندر جو ہے باول میں جمع ہونا شیئی ہو جائے جس کو ہم آہ کی رکاوٹ کہہ دیتے ہیں بڑا پشاب اندر رکنا شود ہے اس کی وجہ سے مسلز میں انڈالیٹیشن ہو جاتی ہے بعض اوقات اور اس کے وجہ سے بھی پیٹ میں آپ کے نیچے کے حصے میں درد ہو سکتا ہے کافی تسٹرز اور جیسے میں نے کہا تھا کہ بچوں کے اندر یا کسی بھی کچھ بڑھے لوگوں میں بہت زیادہ کامن ہوتی ہے لیکن جو لوگ جیسے اس کے کیا سباب ہوتے ہیں اس کے لیے یہی میں کہوں گا کہ اگر آپ ہائی فائبر ڈائیٹ نہیں کھاتے جیسے کہ فروٹ ہیں سبزیاں ہیں اور آپ کے فریش اور انجیوس ہے اور پانی آپ کے جسم کے اندر کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ اکثر پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کے وجہ سے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے اچھا اس کے علاوہ پیٹ کے اندر اور کچھ علامات درد کی ہوتی ہیں جیسے کہ ایریٹیبل باول سنڈروم کہتے ہیں ایریٹیبل باول سنڈروم کیا ہے بیسیکلی یہ بہت ہی کافی کامن پرابلم ہے ینگ لوگوں میں کافی زیادہ کامن ہوتی ہے جسے سنسٹیپ باول بیسیکلی کہلیں کہ آپ کا باول بہت زیادہ سنسٹیو ہے اور سنسٹیپ باول ہونے کے وجہ سے آپ کے انتریوں کے اندر جو ایک اسپازم سا ہوتا ہے اس اسپازم کے وجہ سے جو درد پیدا ہوتا ہے وہ اکچلی ابڈومینل پینٹ تو یہ بھی کافی کامن پرابلم ہے اس کے ایکزیکٹ آر ریزن تو نہیں معلوم لیکن زیادہ تھا ان لوگوں میں پائے گیا ہے جن لوگوں میں انزائیٹی ڈپریشن یا بہت ہی سنسٹی طبیعت ہوتی ہے بہت ہی احساس لوگ ہوتے ہیں تھوڑی چھوٹی سی چیزوں کو بہت زیادہ سنسٹیپ لی لے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر کچھ ایسی ہارمون جس کے کیٹکولومین ایڈرین ایڈین اس طرح کے چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے باول کے اندر جو ہے کچھ پیدا ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو اور قاضی ہو سکتے ہیں پیٹ کے درد کے جس میں آپ کا appendicitis ہے appendicitis کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑے سی بات کر لیتے ہیں appendicitis appendix ایک آپ کے جو ہے بڑی انتری کے نزدیک کے حصے کے اندر ایک چھوٹی سی extra structure سی بنی ہوئی ہوتی ہے اس کا کوئی خاص فنکشن جسم میں نہیں ہوتا جسے appendix کرتے ہیں ایسے سری ایک structure سے آپ کی پول کے ساتھ اس کے اندر جب سوجن ہو جائے یا inflammation ہو جائے تو اس کو appendicitis کہتے ہیں آئیٹس جیسے آپ نے کہا کہ کسی بھی appendix آرگن کا نام ہے اس کے ساتھ آئیٹس آگے لگا لیں تو بسکی میں نہیں ہے inflammation کے جیسے appendicitis ہے اور coulisistitis ہے گاربلیٹر کا inflammation gastritis ہے gastric کے اندر inflammation asophagitis ہے آپ کی جو glit ہے جو کھانے کی جو نالی ہے اس کی inflammation کو basically آرگن کے مطابق آرگن کے حساب سے ہم اس کو نام دیتے ہیں کہ جی اسوفیجائٹس ہو گیا آپ کے glit کے اندر یا آپ کے سینے کے نیچے جو خوراک کی جو نالی ہے اس کے اندر سوجن ہو گئی تو اس کی وجہ سے آپ کو درد ہو سکتا ہے پھر gastritis system کے اندر آپ کے جو information ہو رہی ہے ایک caller ہے ناظرین ہمارے ساتھ ایک call لے لیتے ہیں آپ سے بات کریں گے السلام علیکم السلام علیکم کون سب کہاں سے بولنے جی کتا ہوں گل اچھا گجرات پاکستان تو کل کر کل کر رہے ہو جیس کی سوال تو نا جی جی اچھا 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 جی 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 تسی کی کہہ رہے ہیں کہ آٹھ دس سال تو تو نے برپیشہ دی بیماری ہے بہت زیادہ گولیاں کھان دے تو برپیشہ کنٹرول ہو جانتا ہے گولیاں نہ کھان تو برپیشہ ہائی ہو جانتا ہے گولی نا جی 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 برپیشہ ہائی ہے مسلسل تو برپیشہ دی گولی کھان بہت زیادہ امپورٹنٹ ہون دی ہے اور گولی نہ کھان نہ کافی نقصان بھی ہو سکتا ہے تید دلاغہ بھی کوئی اور کار کرنی ہے کوئی کوئی اور سوال پوچھنا ہے دلاغہ آہاں نا دیپریشن دی رہا ہے مریض اصل دی رہا ہے پچیس دی پچیس سال تو میں دیپریشن دی مریض عمر کی نہیں ہوتا نہیں عمر میری انسان سال آج ہوتی ہے جی آچھا تقریباً میں نے جانا اچھارہ منی سال تو میں شروع ہوئی ہے آچھا آچھا میں تبخیر میدہ ہے جی 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 پاندہ سنیدہ دوبار تکھانا حضم نہیں ہوتا کسٹاوالی چیک کر آیا ہے کسٹاوالی آدھین کرکریز آدھین میں شوگر پین ہوئی ہے یا شوگری کانٹرول ہے جنہاں دیئے تکریباً کوئی کرکتی ہے نامہ دول دیئے تکریبے گردے پتھری رہی ہے پتھری بجت ہوئے ٹھیک داکٹر کو بھائینا کہی آدھین دیپریشن ہے کہی آدھینی میدہ دی خرابی ہے تکریباً میں سوال کیا تکریباً چاہتے ہو ایک سوال میں میں تُسی دستو تودا میں جواب دے اچھا بے پیشن دوارے کی کرنا ٹھیک ہے تُسی پروگرام تک دی رہو میں بے پیشن مطالق تونوں دستنا ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ توری کال دا یہ ہمارے ساتھ کالا جی پاکستان سے سے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تُسی پروگرام تک دی رہو میں تونوں بے پیشن دیکھ اور کالر ہیں کال لے رہتے ہیں سلام علیکم جی اسلام علیکم ہلو جی کون صاحب کہاں سے بولنے جی جی میں گلگت سے بات کر رہا ہوں میں گلگت کے ایک پسمندہ علاقہ بغروت سے میں بات کر رہا ہوں جی 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 کیا سوال ہے آپ کا بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرا سوال یہ ہے میرا ایک چھوٹا میرا نام توتا جان ہے جی 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 میرا ایک چھوٹا بچہ اتنا مطلب پہ میں نے ہوسکی رو میں پھرایا ہے اس کا الرجی ہے آنکھوں کی میرا سوال پہنچا دیتا ہے میرے وہ بچے کی آنکھوں کی جو الرجی کے لیے کوئی دوائے تشکیز کر سکے اچھے اچھے تو آپ کی بیٹے کی کتنی عمر ہے اور الرجی کب سے ہے اس کو میری بچے کی پانچ سال عمر ہے اچھے تو الرجی کا کوئی علاج وہاں کرایا ہے تو میں کئی دفعہ ڈالٹروں کے پاس لے جیا ہے جی 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 تو کیا علامات ہیں اس کو آنکھوں سے آنکھوں سے پانی آتا ہے اور خارج آتی ہے بہت زیادہ آنکھوں سے پانی نہیں آرہا لیکن اس کے آنکھوں میں کچھ مطائل ہو رہے ہیں نہیں کیا علامات کیا ہیں کالا کبھی کلر مالک چینچ ہوتا ہے اس کا ٹھیک ٹھیک ہے خارج بہت زیادہ آتی ہے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اس طرح کی علامات ہیں ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ پروگرام دیکھتے ہیں میں کالر بھی گلکس سے شامل ہوئے آپ کے بیٹوں کو آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں کے بے شمار اسباب آپ ہوتے ہیں کہیں مجھ جائے کہ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہو رہا ایک چھوٹا سا بریک اس کے بعد پھر ہم جو پاکستان سے دونوں کالر کیے تھے برپریشر کا اور آنکھوں میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو جن سوالوں کا جواب دیں گے اور کنٹینی ہم بات کرتے رہیں گے اپڈومنل پین کے اوپر اور اس کے اسباب تو ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین انشاءاللہ اس کے بعد ملاقات ہوتی